دوستو ماشاءاللہ آپ دوستو کو میں لاسٹ میں بہت ہی خوبصورت ایک ہی گئے نے بچنیاں دیئے بچنیاں بھی ریڈ فریزن کے اندر دوستو امپورٹیڈ سیمن رکھا ہوا تھا اس گئے کو اور بچنیاں بھی امپورٹیڈ دیئے ماشاءاللہ اس گئے نے یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے کان ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ دوست دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اینیمل پی کے افیشل تو اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستو کا خوش آمدید کہتا ہوں دوستو ریگولر آپ دوستو کو پتا ہے نیو ڈیری بخاری فارم کی ویڈیو ہوتی ہے بدھ والے دن دوستو آج اٹھارہ ستمبر دوہزار چوبیس ہے کافی سرے دوست جو ہمیں میسج کرتے ہیں کہ اب آس بھی لوکیشن بتایا کریں اور طریق بھی دریق بھی آپ دوستو کو بتا دیتے ہیں لوکیشن بھی بتا دیتے ہیں مزید ملک بھی سے بھی بات کرتے ہیں دوستو ملک بھی کے پاس تقریباً بیس لیٹر سے لے کر تقریباً پینتیس چالیس لیٹر تک گئے موجود ہوتی ہیں آج بھی آپ دوستو کو شوق کروائیں گے گئے ماشاءاللہ کتنا ہے ملک بھی سے پوچھتے ہیں اور دوستو ایک خوش خبری بھی ہے آپ دوستوں کے لیے آج دو بچھنیوں والی گئے بھی ملک بھی لے کر آئے آپ دوستو کے لیے وہ بھی ریڈ فریزن کے اندر بچھنیاں مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں ملک بھی سے اسلام علیکم 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 السلام کیا حالے ملک بھی حبیعت ٹھیک ہے ملک بھی ماشاءاللہ یہ تو پہلے آپ کو مبارک بعد دو بچھنیاں وہ بھی ریڈ فریزن ساب سے پہلے تو تمام دوستوں کا شکریہ جو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں عباس بھئی آج ہمارے پاس آٹھ جانور ہیں دس تھے دو ابھی ابھی سیل کی ہیں وہ سامنے جرسی سیل کی ہے جنگ کے دوست ہیں وہ لے کے اور ایک فیصلہ بات کے دوست ہیں وہ لے کے وہ ویڈیو میں نہیں لگانی نا اور آٹھ اس وقت میرے پاس جانور موجود ہیں باقی عباس بھئی پچھلی بار بھی الحمدللہ جانور اچھا رسپونس ملا تھا تمام دوستوں نے اچھا برطاو کیا تھا عباس بھئی آج بھی انشاءاللہ جانور ایک ایک کی ویڈیو کر کے دکھائیں گے دوستوں کو پسند آئیں گے اللہ کے حکم سے لکیشن ہماری زلالایہ تحصیل کروڑ فتح پور فتح پور سے یہ لنک روڈ آ رہا ہے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پہ تو دو سو سنتالی دو سو چھالیس چک کے سامنے ہے بلکہ تو دوستوں کو میں ویسے تھوڑا سا شوق کرواتا ہوں کیمرہ تھوڑا سا ادھر لے کے آنا دوستوں ماشاءاللہ آپ دوستوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ہماری کو آپ دوستوں کے میار کے مطابق جانور موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی پریگنٹ جانور ہیں صرف مجھے نظر آ رہی ہے ایک گیس ہوئی وہ بھی دو بچریوں والی انشاءاللہ وہ بھی آپ دوستوں کو چیک کرواتے ہیں ڈیٹیل لیں گے ملک بھئی سے مکمل تو انشاءاللہ امید ہے آپ دوستوں کو جانور پسندے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ ینگ بریڈ کے جانور ہوں گے پس ٹیمر سیکنڈ ٹیمر ایک دو تھڑ ایک ہوگا وہ تھڑ یہ نہیں کہ تیسرے سوہ تو دوستوں انشاءاللہ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تو چلتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں کو گئے کشور کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں ماشاءاللہ پہلے نمبر پر آپ دوستوں کو فریزن کی گئے چیک کروا رہا ہوں ابھی یہ پریگنٹ ہے مکمل ڈیٹیل لیں گے ملک بھئی سے دوستوں لائک شیئر کرنا ہے آپ دوستوں نے ہماری حوصلہ فضائی یہی ہوتی ہے لائک شیئر کر دیا کریں باقی ویڈیو تو آپ ہماری ویسے بھی دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ڈیٹیل ملک بھئی سے لیں گے ابھی کتنا دن باقی ہیں اور کون سے سوہے میں یہ بھی آپ دوستوں کو بتاتے ہیں جانور کی نسل آپ دوستوں کے سامنے نسل کے اوپر فوکس کیا کریں میں آپ دوستوں کو ہر ویڈیو کے اندر کہتا ہوں اور جانور لینے ہو تو پہلے کوشش کیا کریں موقع پر آئیں آپ دوست موقع پر آئیں گے تو آپ دوستوں کو بریڈ کا بھی پتا چلے گا اور جانور کا بھی پتا چل جائے گا بھئی کس طرح کا ہے اور کتنا ہیٹ ہے کوشش کرتے ہیں ہم جس طرح کا جانور اسی طرح دکھانے کیلئے لیکن جو ہے نا کوئی کمی پیشی ہو جاتی ہے تو پھر آپ خود موقع پر آ کے دیکھ لیا کریں باقی بیمار لچار کی اور تھنو کی گرنٹی ہوتی ہے فارم والے کی اگر اس طرح کا جانور آپ کے پاس آ جائے تو اسی ٹائم آپ نے واپس کرنا ہے اور جرمانہ ہم لیں گے ان سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ملک بھئی کتنا دن باقی ہے اس کے عباس بھئی ہمارے بھار کی ہوتی نہیں ہے آپ کو پہلے بھی بتا ہے جانور کی تاریف کی ہے تاریف ہوتی ہے صرف اللہ تعالی کی عباس بھئی اس کا بھی مالک بتا رہے تھے کہ تقریباً آٹھ سے دس دن لے جائے گی دوسرا سوا ہے گرنٹی کے ساتھ اور آٹھ سے دس دن کا کہہ رہے تھے باقی میرا اللہ جانتا ہے اب ہم تاریفیں کرتے جائیں تاریف صرف اللہ تعالی کی جی ملک بھئی بسم اللہ عباس بھئی پہلے جانور ہے انشاءاللہ دوستوں کو ہمارا ریڈ پسند آئے گا عباس بھئی جانور ہمارا پورے ساڑھے ساتھ لاکھ روپے والا ہے جی عباس بھئی جس دوست کو بھی اچھا لگے یس اور نو والی بات ہوگی چھے لاکھ پچیس ازار میں دوستو پہلے نمبر پر ہی زبردست ملک بھئی نے ریڈ دیا ہے انٹری دی ہے کوشش یہی ہوتی ہے جانور اچھا دکھا ہے اور جو ہے نا ریڈ بھی مناسب دیں باقی جانور آپ دوستوں نے دیکھ لیا ہے مزید موقع پر آنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم موقع پر آئیں دیکھیں ملک بھی کچھوڑی سی پیار محبت ہو جائے گی عباس بھئی یہ سنو والی بات یہ سنو والی پانچ ہزار روپیا کام ہو جائے گا عباس بھئی پانچ ہزار مزید موقع پر دیکھیں انشاءاللہ تو چلتے ہیں دوستو اگلے نمبر والی بریڈ آپ دوستوں کو چیک کرواتے ہیں دوستو ماشاءاللہ دوسرے نمبر پر آپ دوستوں کو گئے میں چیک کروارا ہوں یہ بھی ابھی پریگنٹ ہے ملک بھئی سے ڈیٹیل لیں گے جانور کو چیک کریں ہم آپ دوستوں کو ویڈیو کے اندر دکھا دیتے ہیں جانور ہمارا کام ہوتا ہے دکھانا سودا کرنا آپ دوستوں کا کام ہوتا ہے باقی آپ موقع پر بھی آپ دوستوں کو بار بار یہی کہتا ہوں موقع پر ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہیں ملک بھئی کے پاس بھی جانور اچھے اور خوبصورت میاری ہوتے ہیں یہ چیز دیکھیں جی چمک بھی چیک کریں اور جانور کی نسل بھی چیک کریں ملک بھی کتنا دن باقی ہیں کون سے سوہب ہیں یہ ابھی لیٹ ہے تقریباً بائیس کو اس کا یعنی کہ ڈیٹ پوری ہوگی بائیس طریق کو ہاں ناو دن اوپر بھی لے جائے گا تقریباً یہی آٹھ سے دس دن صحیح ہو گیا جی جی دوستو آٹھ سے دس دن ابھی باقی ہیں فاسٹ ٹیمر ہے سیکنڈ ٹیمر ہے اب آج بھئی سیکنڈ ٹیمر ہے سیکنڈ ٹیمر ہے دوستو چیک کریں آپ دوستو کو ترسلی کرواتے ہیں مرکہ بھی نکال دیتے ہیں لڑکے اس وجہ سے تاکہ آپ پوری ترسلی کریں باقی بھئی یہ چیزیں ہوتے ہیں کافی دوست پھر کہتے ہیں کہ کوئی جانور میں کوئی عیب نہ ہو کوئی روڈ اپ وہ نہ ہو صحیح ہے تو اس لیے نا ہم یہ ہر چیز سامنے دکھاتے ہیں صحیح بات ہے جی جی فیس بھی چیک کریں اس کا ما شاء اللہ خوبصورت ہے جانور کی نسل کے اوپر تو بات ختم ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اچھا ملک بھئی اس کا کیا ریٹ ہے عباس بھئی جانور یہ بھی ساڑھے ساتھ والا ہے لیکن عباس بھئی جس دوست کو بھی اچھا لگے نا عباس بھئی ساڑھے پانچ میں دوستو ساڑھے پانچ چیک کریں آپ دوستوں کے سامنے ہیں مزید آپ ملک بھئی سے رابطہ کریں گئے آپ دوست دیکھ رہے ہیں آپ دوستوں کے سامنے ہیں بلیک تھان ہے اور تھان بھی خوبصورت ہاتھ سے بھی چوہی کر سکتے ہیں اور جو ہے نا مشین سے بھی کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں دوستو اگلے نمبر ولی بریڈ آپ دوستو کو میں چیک کرواتا ہوں دوستو تیسرے نمبر پر آپ دوستو کو پریگنٹ گئے چیک کروارا ہوں ٹوٹل ہی جو آپ دوستو نے دیکھ نہیں گئے آج پریگنٹ ہیں ایک گئے سوئی ہوئی ہے جس کے نیچے دو بچنیاں ہیں یہ تیسرے نمبر پر ہے بلیک تھن ہے اور تھوڑا سا ممولی جو انا تقریباً تین سے چار پرسنٹ تک اس کے اندر چولیستانی ہے باقی جو انا فریضہ مکل در ہے یہ دیکھیں جی نشان آپ دوستو کے سامنے گلے بھی اس کے چیک کریں ماشاءاللہ اور آرڈر بھی چیک کریں آپ دوستو کو ایک ایک بار نظر آئے گا دوستو ہیڈ بھی دوستو کو چیک کروائے گا جی جی یہ دیکھیں بیچے والی چیز کے عمر فوکس کیا کریں ویڈیو انشاءاللہ صاف شفاف ہوتی ہے ہماری کوئی جو انا آپ دوستو کے ساتھ دگا بازی نہیں ہوگی سودہ باقی مقدر اور رسیب کا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ملک بھائی کتنا دن باقی ہے اس کے عباس بھائی یہ بھی ہم آپ کو بتا ہے ہمارے گھر کی ہوتی نہیں ہے اب ہم آپ کو کہتے ہیں مالک اس کا بھی آٹھ سے دس دن کا بتا رہے تھے صحیح ہے آج اللہ بہتر جانتا ہے اب ہم کہیں کہ جی اتنے دن لے گی اتنے دن لے گی پہلے بھی ہو سکتا ہے دو دن لیکن ہمارے اندازے کے مطابق یہ آٹھ سے داختین یہ بھی لے گی صحیح ہو گیا جی صحیح ہے بالکل صحیح ہے ملک بھائی ریٹ کیا ہے اس کا عباس بھائی جانوار یہ بھی ساڑھے ساتھ والا ہے لیکن انشاءاللہ دوستوں نے ریٹ پہ فوکس کرنا ہے نسل پہ نسل پہ بھی بریٹ پہ بھی ہر چیز دیکھنی ہے عباس بھائی کدھر بھی چیک کریں صحیح ہے دیکھیں جی ملک عباس بھائی جانوار یہ بھی ساڑھے ساتھ والا ہے ہماری تھوڑی سی مناسب جائز مزدوری کا حق منتا ہے عباس بھائی جس دوست کو بھی اچھی لگے وہ کال کرے جس کو سمجھ آئے پانچ لاکسی ازار پانچ لاکسی ازار دوستو کوئی چھے لاکھ نہیں ہے کوئی آہ جو نہ ساڑھے چھے بھی نہیں ہے جانور آپ دوستوں کے سامنے میاری جانور موجود ہیں خون پانی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اور چمک بھی دیکھ رہے ہیں دوستو پانچ لاکسی ازار پیا مجھے امید ہے انشاءاللہ تھوڑی بہت تو پیار محبت ملک بھی کر لیں گے جانور ساڑھے چھے والا ہے میں نے وہ ریٹ دیا ہے بھائی کیونکہ پھر دوست کہتے ہیں کہ آپ نے ریٹ زیادہ دیا ہے نا ہی ہے بھائی تھوڑی سی جائز مزدوری حق ہمارا بنتا ہے جی ٹھیک ہے بھائی جانور کو دیکھیں بریڈ کو دیکھیں صحیح ہے جی مزید ملک بھائی سے رابطہ کریں تو چلتے ہیں دوستو اگلے نمبر والی بریڈ دکھاتے ہیں دوستو چوتھے نمبر پر یہ بھی پریگنٹ ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت جانور ہے آٹر ماشاءاللہ کافی خوبصورت بنا رہی ہے تھان آپ دوستو کو نظر آ رہے ہوں گے الہدہ الہدہ ہے ابھی دن کتنا لے جائے گی ملک بھائی آپ دوستو کو بتائیں گے ماشاءاللہ بریڈ چیک کریں بریق چمنی والی گیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی خوبصورتی چیک کریں اس کی نسل چیک کریں یہ دیکھیں گے پرینٹ بھی کافی خوبصورت ہے اور جانور کی نسل بھی آپ دوستو کے سامنے یہ چیز دیکھیں جی ماشاءاللہ ملک بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے جانور ہے آج ملک بھائی کتنا جن باقی ہیں اس کے بھی آٹھ سے دس دن بتا رہے تھے نا صحیح ہے باقی آگے اللہ بہتر جانتا ہے اب ہم کہیں کہ جی یہ اتنے دن لیتی ہے ہمارے گھر کی نہیں ہوتی بلکل صحیح ہے دو چار دن اوپر بھی ہو سکتی ہیں ایک منٹ صحیح ہے اچھا جی جی اٹھا چیک کریں دوستو ماشاءاللہ اور آڈر چیک کریں اس کا جی ملک بھائی عباس بھائی جانور یہ ہمارا ساڑھے آٹھ کا ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے لیکن جس دوست کو بھی اچھا لگے نا عباس بھائی جی پورے چھے لاکھ پینسٹھ ہزار میں چھے لاکھ پینسٹھ ہزار میں ملک بھول تو نہیں رہے عباس بھائی دیکھو ہمارا ریٹ مناسے انشاءاللہ دوست خود ہی فیصلہ کریں گے ساڑھے آٹھ لوگ دوستو اس طرح کے آپ دوست انہیں دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ خود دیکھتے رہتے ہیں آٹھ لاکھ ساڑھے ساتھ لاکھ دوستوں کو چیک کر رہے ہیں نصف بریڈ بھی بریڈ پہ فوکس کرنا ہے اور صرف اس پہ ریٹ پہ دوستو ملک بھائی کو میں نے آتے ہی بولا ہے ملک بھائی ریٹ کام دینے دوستوں کو اور جانور بھی ماشاءاللہ آپ کے اچھے ہیں ریٹ مناسب دینے تو ملک بھائی نے کہا آپ بے فکر ہیں تو ماشاءاللہ ملک بھائی نے ہماری جو انا لاج رکھی ہے ریٹ دیا آپ دوستوں کو چھے لاکھ پینسٹھ ہزار بینسٹھ ہزار اب آس بھائی چھے لاکھ ساڑھے 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 ملک بھائی آپ یہی چاہتے ہیں ساڑھے 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 دوستو ساڑھے نہیں محبت ہے دوستو ساڑھے چھے لاکھ رپیا یہ دیکھیں جی آڈر ماشاءاللہ کافی خوبصورت اس نے باہر نکالا ہوا ہے باقی انشاءاللہ اور بھی بنے گی مزید آپ ملک بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو چلتے ہیں دوستو اگلے نمبر والی بریٹ دکھاتے ہیں دوستو پانچوے نمبر پر آپ دوستو کو بلیک جرسی کے آج دکھا رہا ہوں تھوڑا ایسا اس کے اندر فریزن کا کراس ہے باقی زیادہ تر جرسی کے اندر ہیں یہ دیکھیں جی آڈر ماشاءاللہ کافی خوبصورت اٹھا آپ دوستو کے سامنے لیکن مجھے لگ بھی ایسا رہی ہے جیسے تیسرے سور میں ملک بھی جی جی یہ تیسرا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ہمارے بھی مطلب تجربہ کافی ہے یہ دیکھیں جی دوستو جانور آپ دوستو کے سامنے موٹھ بر تھان اور خوبصورت آڈر سفید گائے بلیک ہے آڈر سفید ہے یہ ماشاءاللہ کافی ہے اور ادھر بھی تھوڑا فا چیک کر رہے ہیں نہیں نہیں ادھر اور تھنوں کا وطفا بھی چیک کر رہے ہیں زبردستان بھی موٹھ بار یہ دیکھیں جی پوٹھا بھی چیک کریں ملک بھئی کتنا دن باقی ہے اس کے عباس بھئی مالک اس کا بتا رہے تھے کہ چوبیس کو دن پورے ہونے ہیں چوبیس کو نو ماہ پورے ہونے اچھا اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے ہم کہیں کہ جی یہ اس سے دو دن اوپر بھی ہو سکتی ہے نیچے بھی ہو سکتی ہے اچھا صحیح ہو گیا یہ دیکھیں جی دوستو جانوار آپ دوستوں کے سامنے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں اب آس بھئی در سے یہ گلے بھی چیک کر رہے ہیں یہ چیز دیکھیں جی ملک بھئی ریٹ دے دیدے دیدے در سے یہ دیکھیں وہ جیسے کہتے ہیں نا موٹھ بار اور پورے وقت پر وقت پر یہ دیکھیں صحیح ہے ملک بھئی کیا ریٹ ہے اس کا اب آس بھئی جانوار ہے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے والا ہے کے نہیں ہے پہلے یہ بتائیں دوست فیصلہ کریں گے اب آس بھئی جس دوست کو بھی اچھا لگے نا جانوار سوہ چھے میں سوہ چھے لاکھ میں سوہ چھے لاکھ روپے دوستو جانوار کی ہائٹ لیندھ آپ دوستوں نے موقع پر آکے دیکھنی ہے باقی جو بریڈ نظر آ رہی ہے تقریبا اٹھائیس تیس لٹر دودھ کرنے والی بریڈ ہے تو چلتے ہیں دوستو اگلے نمبر والی بریڈ بھی آپ دوستو کو چیک کرواتے ہیں دوستو ما شا اللہ چھتے نمبر پر آپ دوستو کو موڈ بلین گئے چیک کروا رہا ہوں کتنا دن باقی ہیں ملک بھئی سے پوچھیں گے ابھی دن ما شا اللہ رہتے ہیں اس کے اور جانوار نے جو آرڈر بنائے ہو ہے کافی خوبصورت ہے مزید جو انا ملک بھئی ڈیٹیل دیں گے آپ دوستو کو یہ دیکھیں جی اب آز بھئی ہائیوی ویڈ جانوار ہے جی جی ما شا اللہ اب آز بھئی ادھر سے لے ہیں ہائیڈ بھی چیک کر رہا ہے یہ دیکھیں جی صحیح ہے ملک بھئی یہ آپ دوستو کے بھی سامنے شازور کے اوپر جانوار نہیں کھڑا ہو سکتا ہاں زخم آپ دوست دیکھ رہے ہیں یہ چیز دیکھیں جی کیونکہ بڑا جانوار ہے پیچھے اوپر والی جگہ لگتی ہے گئے کو اگر شازور میں آپ دوست لے کے آتے ہیں نا تو تھوڑا سا احتیاط کیا کریں یہ چیز دیکھیں جی ما شا اللہ کافی خوبصورت ہائیوی ویڈ جانوار ہے ملک بھئی کتنا دن باقی ہے اس کے اب آز بھئی سیکنڈ ٹیمر ہے جی اس کا بھی آٹھ سے دس دن کا کہہ رہے تھے آٹھ سے دس آٹھ سے دس دن کا آگے اللہ بہتر جانتا ہے جی باقی جانوار کی دوستوں کو ہائیڈ بھی چیک رہا ہے ہائیڈ دیکھ لیا دوستوں نے ما شا اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں نسل کے اوپر فوکس کریں دوستوں ما شا اللہ ہائیوی ویڈ جانوار ہے ملک بھئی بسم اللہ عباس بھئی جانوار اگر برید اور مارکیڈ کو دیکھا جائے نا ہمارا جانوار یہ نو لاکھ روپے والا ہے کتنے کا نو لاکھ والا اچھا جی عباس بھئی جس دوست کو بھی اچھا لگے نا جی فینل یس اور نو ہوگی یہ بھی چھے لاکھ اسی ازار میں آج پیکج دے رہے ہیں میرے عباس بھئی انشاءاللہ دوست خود کہیں گے کہ یہ نو لاکھ روپے والا ہے لیکن چھے لاکھ اسی میں جس دوست کو بھی اچھا لگے ایک بار پھر میری فرمیش پہ عباس بھئی دوستو چھے لاکھ اسی ازار ملک بھئی نے ریٹ دیا ہے جانوار تقریباً کتنا دودھ کر جائے گا ملک بھئی انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے کہہ رہے تھے نا کہ چالیس لٹر لیکن امید ہے کہ پچیس لٹر کرے گا ہم چالیس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتے دیتے پچیس کی بھی نہیں ہے پچیس سے اوپر ہے جی ہے تو عباس بھئی جیسے مالک بتا رہے دیتے ہم وہ بات کر رہے ہیں ہم نے خود نہیں اس کا چوئی کیا صحیح ہے جی عباس بھئی ادھر چیک کریں یہ دیکھیں جی دوستو جانوار چیک کریں ماشاءاللہ خوبصورتی آپ دوستوں کے سامنے باقی مزید آیا موقع پر دیکھیں ملک بھئی سے رابطہ کریں اور ریڈ تھوڑی بہت پیار محبت ملک بھئی کر لیں گے دودھ والی بہینیں بھی چیک کریں تو دوستو چلتے ہیں اگلے نمبر والی بریڈ آپ دوستو کو میں چیک کرواتا ہوں دوستو ماشاءاللہ آہ لاسٹ تو نہیں ہے سیکنڈ لاسٹ آپ دوستو کو میں چیک کروا رہا ہوں ساتھ میں نمبر پر گئے ہائیوی ویٹ جانور ہے ماشاءاللہ نیچے سے بھی کافی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور دوستو میں نے آپ دوستو کو کہا ہے کہ پہنتیس چالیس لیٹر والی گائے بھی موجود ہوتی ہیں ملک بھئی آپ دوستو کو خود شوق کروا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہائیوی ویٹ جانور ہے نسل کے اوپر فوکس کریں جانور ماشاءاللہ آپ دوستو کے سامنے آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں شہزور میں ایک ہی جانے والا ہے یہ دیکھیں جی ہائیٹ چیک کریں اور اس کی لمبا ہی چیک کریں آڈر نیچے سے کافی خوبصورت بنا رہی ہے یہ اور بھی انشاءاللہ بنائے گی یہ دیکھیں جی بلیک تھن اور اس کا پٹھا بھی چیک کریں ماشاءاللہ اب آس بھئی ہائیٹ بھی دوستو کے چیک کریں جی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ملک بھئی کتنا دن باقی ہیں اور کیا اس کا دودھ ریکارٹ ہے کون سے سوے میں ہے اب آس بھئی سیکنڈ ٹیمر ہے دودھ کا جیسے مالک بتا رہے تھے پینتیس لیٹر فاس ٹیمر کا صحیح ہے اب سیکنڈ ٹیمر ہے صحیح ہے اب آس بھئی جانور کو شہد آپ نے پہچانا نہیں ہے اچھا اب آس بھئی یہ پچھلی ویڈیو میں بھی لگی تھی اچھا لیکن اس وقت اس کی وہ نہیں تھی صحیح بنی ہو گئی نہیں تھی نا اچھا اب بھی کوئی دن لیتی ہے مہینے مالک کہہ رہے تھے نا یہ دیکھیں جی ایک ہفتے کا فرق ہے آپ دوستو کے سامنے اور بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک ہفتہ دس دن لے جائے گی نیچے سے کافی خوبصورت بن رہی ہے یہ تو ملک بھئی نے بتا دی ہے ہمیں میں تو کہہ رہا تھا کہ ملک بھئی نیو جانور لے کر رہے ہیں اچھا ملک بھئی عباس بھئی آج میرا جانور پورے دس لاکھ کا بنا کھڑا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے پورے دس لاکھ کا بنا کھڑا ہے آپ بھی کہیں گے جی عباس بھئی پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کا ریڈ لگایا تھا چھے لاکھ اسی ازار اچھا آج بھی وہی ریٹ ہے وہی ریٹ ہے وہی ریٹ ہے وہی ریٹ ہے واہ بھائی واہ 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 ماشاءاللہ دوستو کوئی لالاش نہیں کی ملک بھئی نے پچھلی ویڈیو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں چھے لاکھ نبے اسی ازار سوری چھے لاکھ اسی ازار لگایا تھا آج بھی وہی ریٹ ہے کوئی اوپر نہیں کیا ملک بھئی نے یہی ہے دوستو اصل فرم والے کی پہچان اور ماشاءاللہ جانور بھی آپ کے سامنے پچھلی ویڈیو والا ہے اس ٹائم کچھا تھا آج ماشاءاللہ نیچے سے بنے ہوئی ہے اور بھی انشاءاللہ بنے گی باقی انشاءاللہ آپ دوستو کو لاسٹ میں میں دکھاتا ہوں دو بچڑیوں والی گئے انشاءاللہ سات میں رہنا ہے دوستو ماشاءاللہ آپ دوستو کو میں لاسٹ میں بہت ہی خوبصورت دو بچڑیاں دکھا رہا ہوں ایک ہی گئے نے بچڑیاں دیئے بچڑیاں بھی ریڈ فریزن کے اندر دوستو امپورٹیڈ سیمن رکھا ہوا تھا اس گئے کو اور بچڑیاں بھی امپورٹیڈ دیئے ماشاءاللہ اس گئے نے یہ دیکھیں جی چھوٹے چھوٹے کان بالکل دو انچ کے آپ دوستوں کے سامنے آپ خود بھی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور دونوں کے فیس ہی در کرنا بھائی یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آپ دوستوں کے سامنے ماشاءاللہ کا کمنٹس کرنا ہے لائک کرنا ہے آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے دو بچڑیوں والی گئے آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آج وہ بھی ریڈ فریزن کی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ملک بھئی کمال ہو گیا ملک بھئی ماشاءاللہ یہ چیز دیکھیں جی حباز بھئی گئے بھی چیک کریں دوستوں کو صرف بچڑی ریڈیا نہیں آچھا گئے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی دو بچڑیوں والی گئے آج ملک بھئی آپ دوستوں کو دکھا رہے ہیں ملک بھئی کی لاٹری لگ گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی گئے بھی چیک کریں امپورٹڈ جرسی کے اندر بہر والی بریٹ دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی آرڈر چیک کریں تھان آپ دوستوں کو میں چیک کرواتا ہوں اور اس کی چمک چیک کریں اور اس کی ہائٹ چیک کریں ملک بھی آج تو آپ کی لاٹری لگی لی ہے اللہ کا دین ہوتا ہے کافی نا دوست وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کا جانور ہے اور اس کا اتنا ہی نام ہے ہم ہمیں نام نہیں لگا رہا چاہتے ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو بچویوں والے پانچ لاکھ روپیہ کوئی اس ہفتے میں دکھا دے تو پانچ لاکھ روپیہ ہی نام ہو لیکن وہ بات نہیں ہے عباس بھئی اچھا کیونکہ اس طرح کے ہمارے پاکستان میں ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے ہم کیوں کہیں کہ یار یہ اتنا اس طرح کے جانور ہو تو ہم وہ چیلنج والی بات کسی کے ساتھ نہیں کرتے عباس بھئی اچھا میں آج کر رہا ہوں اپنا بے شک کر دیں عباس بھئی آپ زبان کر دیں میں اس پہ پابند ہوں گا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے چینل پر یہ ویڈیو لگ رہی ہے نا دو بچنیوں والی گائے ریڈ پریزن ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ ہیں جی میں تیرے ساتھ ہوں عباس بھئی آج دوستو اس ہفتے میں آپ دوستو نے ہمیں دکھانا ہے ریڈ پریزن کی بچنیاں اور ہوں دو ایک ہی گئے کہ یہ لو آپ ایک ادھر سے لے کے آئیں پھر ایسا نہیں ہوگا یہ نہیں لگاتے ملکوی لوگ ایسراکار لیں گے یہ دیکھیں جی جانور آپ دوستو کے سامنے ہم کسی کے ساتھ بیعث نہیں کرنا چاہتے ماشاءاللہ ایمپورٹڈ ہی فرد دی ہے اس نے اللہ پاک ان کی زندگی رکھے دونوں کی اور اللہ پاک ملک بھئی کو بھی حافظ مند کرے جانور آپ دوستو کے سامنے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ دو لوگ کو چھوڑ دو چھوڑ دو بھئی فل ایکٹیو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اب آس بھئی جی ایک میں بات کرنا چاہوں گا بچھریاں لوکل نہیں ہوں گی اپورٹڈ میں ہوں گی بلکل پھر نزدیک سے چیک کریں دونوں جی جی اب آس بھئی بلکل نزدیک سے وہ بھی لیا ماشاءاللہ دونوں ہم پورٹڈ میں ہوں گی صحیح ہے اور اب آس بھئی ایک اور بات بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں جی اگر کوئی دوست یہ گئے لے ایک بچھری ایک لاکھ میں میں خریدنے کے لیے تیار ہوں دوستو یہ دیکھیں جی کہے اگر بھائی کوئی لینا چاہتا ہے اگر ایک بچھری چھوڑ جائے گا تو کیونکہ ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ ایک بچھری ہمیں دو میں نے کہا میں نے نہیں اگر کوئی دوست خریدے اور ایک بچھری میرے سے سودا بھی ہو جائے ایک بچھری ایک لاکھ میں بلکل وہ دے سکتا ہے کتنا بولا کر رہی عباس بھائی پہلے دن اس نے ایک لیٹر دیا تھا اچھا ایک لیٹر صحیح پرسو کی سوا ہے صحیح ہے تو کالیس کا تقریباً آٹھ لیٹر تھا صحیح ٹیم کا ماشاء اللہ اب ابھی چوہی کرنی ہے عباس بھائی اچھا تقریباً میرا لیکن اس کا ریکارڈ چالیس لیٹر کا ہے ہمارے پاس جو ہے ہم وہ بات کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ آئی فول ایکٹیو ہیں بچھریان ابھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی خوبصورت جانوار ملک بھی کیا ریٹ ہے عباس بھائی اس کا ریٹ نہیں دینا عباس بھائی دیکھو نا کیونکہ یہ وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا اس پہ وہ جس شوکین کا ریٹ نہیں ہوتا عباس بھائی اس کا اگر ہم کہیں نا کہ پچاس لاک کیونکہ لوگ تتر بٹیر میں پچاس پچاس لاک روپیہ بار دیتے ہیں ہم وہ بات نہیں کریں گے لیکن یہ تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں عباس بھائی کہ نہ اس بیس ہوگا نہ پندرہ ہوگا نہ دس ہوگا دس لاکھ بھی نہیں ہوگا تو مزید آپ دوستو ملک بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی دوستو لاسٹ ویڈیو ہماری یہی تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک زندگی باقی تو ملاقات باقی تو انشاءاللہ آپ دوستو کو مزہ آئے گا باقی ملک بھائی سے بھی بات لاسٹ میں کر لیتے ہیں ملک بھائی کوئی پیغام دوستوں کو دینا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں ہمارا بس یہی پیغام ہے ہمیں بڑوں نے بھی یہ تربیت کی ہوئی ہے کہ محنت خاموشی سے کرو صحیح ہے محنت عباس بھائی خاموشی سے کرو کامیابی تمہاری کامیابی جو ہے خود ہی شور مچائے صحیح ہے تو ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ ڈیو کے ساتھ پاکستان زندہ